السلام علیکم میں ہوں عاصم مغل اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ ہے انسپائرنگ ٹریولز اپنے راشد عثمان بھائی راشد عثمان بھائی کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہیں میرے بھائی بھی ہیں بلکہ میرے پیٹی بند بھائی ہیں پیٹی بند بھائی کسے کہتے ہیں جو دو ایک طرح کے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی یوٹیوبر ہیں اور میں بھی یوٹیوبر ہوں تو انسپائرنگ ٹریولز ان کے چینل کا نام ہے اور لنک ڈسکریپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا تو ایک بڑی زبردست ہنزہ کی ویڈیو ہے اور آپ کو ویڈیو دے کے مزہ آئے گا اور آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور چینل پہ اگر نیو ہے تو چینل کو ابھی اس سے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر لیں کیونکہ اسی قسم کی مزیدار ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کیا آتا رہا ہوں گا تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اینڈ میں میں اس پر مختصر سا اپنا ریویو دوں گا اچھا اس ریسٹورنٹ کی بھی بڑی دلچسپ سی کہانی ہے کہ جو میں آیا تھا اس کے اونر سے ملا تھا لاس ٹائم تو انہوں نے ہی بتایا تھا کہ یہاں پہ آرف الوی صاحب آئے تھے تھوڑا جو مجودہ صدر پاکستان ہے وہ تھوڑا نیچے ہوپر ویلی میں تو اس بندے نے تھوڑا بہت ٹریک بنایا ہوا تھا پتھر ویرہ اپنے جو سیدھے اوپر نیچے رکھتے ہیں وہ کر رہا تھا تو آرف الوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ جو سامنے ٹاپو ہے کس کی زمین ہے اس نے کہا جی میری ہے تو انہوں نے کہا یار وہاں پہ ریسٹورنٹ کیوں نہیں بناتے ہوتل کیوں نہیں بناتے ویو پوائنٹ کیوں نہیں بناتے جہاں سے لوگ اسے دیکھا کریں تو اسے کہا جی میں غریب اندہ ہوں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں تو بقول اس کے مالک کے کہ کچھ دنوں بعد جو ڈی سی آفیس تھا اس کا نگر کا وہاں پہ مجھے بلایا جو ڈی سی صاحب تھے انہوں نے اور انہوں نے اس وقت اسے پچیس لاکھ رپیہ یہاں ہوتل بنانے کے لیے آرف الوی صاحب کی طرف سے اسے گرانٹ دی تھی اور اس نے یہاں پہ بڑے ایک آرگینک ویب میں بڑے جس طرح کا ٹریڈیشن ہے یہاں کا اس کے بلکل یعنی ہنڈرڈ پرسنڈ اس ٹچ کے ساتھ میں بلکل ایک سٹون جوڑ کے نیچرل ٹچ میں اس نے یہ ویو پوائنٹ اور ریسٹورنٹ اور ہوتل بنایا ہے تو بڑا ٹریڈیشنل سا ہے کہ جہاں پہ بندہ آتا ہے تو جو پورا انزہ کا یا اس بیلڈ کا جو ہیریٹیج ہے کلچر ہے وہ سارا اس ہوتل میں آپ کو فٹ ہوا ہوا نظر آتا ہے تو بڑی بات ہے اگر آرف الوی صاحب نے اس وقت سپورٹ کی تھی یہاں ٹوریزم کی پرموٹ کرنے کے لیے تو بہت بڑی بات ہے اور ایز پاکستانی ہم سب ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور باقی جب بھی آئیں تو یہ دیکھنے لائک ویلی یا ہنزہ آئیں تو یہاں تک ضرور آئیں کائیڈ پہ میرے خیال میں دو تین سو سٹیئر ہیں اس کے بعد آپ اوپر چڑھتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے جی کہ اوپر سے ویو پہ رہا ہے تو چلیں اس کی زیادہ مان لیتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جی اس کے نیچے جو دریائے نگر ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے نیچے دو سو فٹ نیچے دریائے نگر بہتا ہے تو جب میں آ رہا تھا ہنزہ سے تو راستے میں ہم لوگوں نے دیکھا بڑا ایک جس طرح ایک فلڈ کی سیچویشن ہوتی ہے اس طرح سے وہ دریائے موو کر رہا تھا ایک بار میں آیا تھا یہاں تقریباً اکتوبر میں تو پانی نہ ہونے کے برابر تھا تھوڑا بہت پانی تھا لیکن آج ڈر لگ رہا تھا جس طرح آپ کے بڑے دریائے ہیں نیلم ہے یا دریائے کنہار ہے اس طرح سے وہ تو یہ ہے جی نگر ویلی ڈسٹرک ہنزہ گلگد بلدستان تو اس پہ آپ نے جیسا دیکھا کہ صدر عارف علی صاحب نے اور میرا جو ولاغنگ کا چینل ہے اس میں میں کئی بار اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں ان پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور اگر ان علاقہ پہ توجہ دی جاتی جیسے کالام سے اگر آپ آگے جاتے ہیں آپ ادھر اترور ویلی کی طرف آ جائیں یا اوپر آپ مہوڈن کی طرف چلے جائیں یا ادھر آپ گرین ٹاپ کی طرف آ جائیں لیلہ مجنو دستے لیلہ مجنو جو ہے اس طرف چلے جائیں کمراٹ ویلی کی طرف آ جائیں کالام سے میں بات کر رہا ہوں تو آگے آپ کو وہ فیسیلٹیز وہ سڑکیں وہ سہولتیں نہیں دی گئیں ابھی بھی یعنی آپ اپنی گاڑی میں کالام سے مہوڈن جو لے کے جیل ہے وہاں تک نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں تک اپنی گاڑی میں جانا گاڑی کے ساتھ زنب کے برابر ہے تو وہاں پر جیپیں چلتی ہیں یا فور بائی فور گاڑیاں چلتی ہیں اور میری اپنی بھی کوشش ہے کہ میں زیادہ تر ٹریولز کے بلاگ بناوں تو اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں میرے چینل اسٹیبلش ہوں تو پھر میں خود ٹریول کروں گا کیونکہ میں ٹریول کا شوقین بھی ہوں اور پاکستان میں ٹوریزم کو پروموٹ کرنا بھی چھاتا ہوں تو ہر وہ خوبصورتی جو کہ ایک ٹوریسٹ کو چاہیے وہ ہمیں ہمارے پاس ہے بس اس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور میں سلور پیش کروں گا عارف علی صاحب کو جنہوں نے اتنا زبردست قدم اٹھایا ہے اور اتنا خوبصورت ہوتیل اور ریسٹورنٹ بنایا ہے اور دوسرے لفظوں میں اس غریب کی مدد کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکسٹ کسی اسی طرح کی ویڈیو میں تب تک کہہ لیے خدا حافظ ملیں گے